بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچم کا واقعہ حلیمہ اپنے ننے بچے کو گود میں لیے پرشان بیٹھی بچہ مسلسل روئی جا رہا تھا حلیمہ ہر طرح سے اپنے بچے کو بہلا رہی تھی مگر وہ چک نہیں ہو رہا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بچے کو کوئی تکلیف ہے قریب ہی حلیمہ کا شور حارس بھی پرشان نظر آ رہا تھا حلیمہ ایک میک اور رحم دل عورت تھی اور اس کا شور بھی ایک مہنتی اور ایماندار شخص تھا یہ لوگ ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں رہتے تھے مگر بہت غریب تھے مہنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل ہوتا صبر شکر کر کے گزارہ کر لیتے کچھ عرصے بارش نہ ہونے کی وجہ سے درخت اور پودے سوک گئے تھے یعنی بھی پانی سے محروم تھے ایسے ننہ انہیں خود کچھ کھانے کا مل رہا تھا اور نہ ہی ان کے جانوروں کو اس وقت بھی حریمہ اور ان کے شوہر کی پرشان ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ننہ عبداللہ بھوک کی وجہ سے نسلسل لوئے جا رہا تھا گھر میں جو اونٹ نہیں تھی بھوک ہی ہونے کی وجہ سے اس سے بھی ایک مونت دودھ حاصل نہیں ہو سکتا تحارس کو پرشان دے کر حریمہ نے کہا فکر نہ کرو صبح ہم لوگ شہر جائیں گے اور کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا وہاں کی روایت کے مطابق دراصل گاؤں کی خواتین شہر جاتی ہیں اور ایک بچے کو گود لے لیتی ہیں اور اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آتی تھی تاکہ گاؤں کی خالص غزہ اور تازہ آب و ہوا میں پرورش کے ساتھ بچہ اپنی زبان پر بھی مہارت حاصل کر لے اگلی صبح حریمہ نے سفر کے لیے اپنا سامان دیا اور ننہ عبداللہ کو گود میں لے کر اپنی سلمی رنگ کی گدی پر سوار ہو گئی دس خواتین اور مردوں پر مشتمل یہ کافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا حریمہ کی گدی بھوکی ہونے کی وجہ سے لاغر ہو گئی تھی اتنا آہستہ چل رہی تھی کہ کافلے والے کافی آگے نکل جاتے اور رکھ کر حریمہ کے آنے کا انتظار کرتے حریمہ اور ہارس بچ فاموشی سے سفر کر رہے تھے اسی طرح اس سفر کرتے ہوئے وہ لوگ شہر پہنچ گئے ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ کسی بڑے گھرانے کے بچے کو گود لے مگر ہوا یوں کہ پہلے پہنچ جانے کی وجہ سے ساتھی عورتوں نے اپنے مطلب کے گھر تلاش کر لی حریمہ کے پہنچتے پہنچتے صرف ایک بچہ رہ گیا تھا وہ ایک یتین بچہ تھا جسے تمام خواتین نے نظر انداز کر دیا کیونکہ بچے کا باپ فوت ہو چکا تھا بڑے دادا عمر کے حصے میں جو زیادہ زندہ رہنے کی امید نہ رکھتے تھے جہاں تک والدہ کا تعلق تھا وہ بھی کچھ زیادہ مالدار نہ تھی اس بچے کی ویراست میں بھی کوئی بہت زیادہ مال دولت نہ تھا غریب ایک طرف غریب بچہ تھا اور دوسری طرف غریب ترین تمام عورتوں کو بچے مل گئے اور روانگی کی تیاریاں ہونے لگی ایسے میں حریمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچہ لیے بغیر واپس جانا اچھا نہیں لگتا اس لئے میں اس یتین بچے کو یہ لے آتی ہوں شوہر نے جواب دیا جیسا چاہو کرو کیا معلوم اللہ اس کے ذریعے ہی ہم پر رحمت نازل کر دے حریمہ اس وقت واپس بچے کے دادا کے پاس گئی ان سے بچے کو مانگا دادا نے بچے کی والدہ کے پاس حریمہ کو بے دیا حریمہ نے جو بچے کو دیکھا تو وہاں بچوں سے زیادہ خوبصورت تھا انہوں نے بچے کو گود میں لے کر اسے پیار کیا اور گود میں لی اسے اپنے سوائر کے پاس آگئی واپسی کا سفر شروع کیا ابھی کچھ ہی دیر چلے تھے کے ساتھ یہ عورتوں کی آواز آئی کہ ذرا آہستہ چلو ہمارا بھی خیال کرو اے حریمہ کیا یہ وہی سواری نہیں اس پر تم شہر آئی تھی اسے ایک قدم چلنا بھی مشکل تھا یوں جو لوگ اپنے علاقے بنی ساتھ میں واپس پہنچے حریمہ کی شوہر نے جب اپنی اوٹنی کو دیکھا تو اس کے سن دودھ سے برے ہیں انہوں نے اس کا دودھ دو اور اسے خود بھی پیا حریمہ کو بھی پیدایا حریمہ کے بچے اور اس یتیم بچے کبھی اس کے بعد تمام جانوروں کو چرنے کے لیے میدان میں چھوڑ دیا مگر بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سوکھی پڑی تھی نہ ہی کہی سبزہ تھا نہ ہی پانی کی ایک مون جانوروں کو ٹھیک طرح چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بچاری لاغر ہو رہے تھے اور انہوں نے سے کوئی بھی ایک کترہ دودھ نہیں دے رہا تھا مگر یہ کیا لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ حریمہ کی بکرییں بھی انہیں جانوروں کے ساتھ گئیں تھی اور انہیں میدانوں میں گئی تھی جہاں دوسرے جانور گئے تھے مگر دوسرے جانوروں کے برعکس ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور پیٹ چارے اور پانی سے یہ ایک دن نہیں ہوا دوسرے دن بھی یہی ہوا آخر تیسرے دن لوگ ایک دوسرے سے بول پڑے کہ تم اپنے جانوروں کو اسی جگہ کیوں نہیں چرانے لے جاتے جہاں حریمہ اور حریس کے جانور جاتے ہیں مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ چراغہ کا کمال ہے یا کسی اور کی برکت اور یہ برکت کوئی ایک دن کی بات نہ تھی بلکہ روزانہ کا معمول تھا دودھ میں برکت اور رزق میں فرامانی بچہ عام بچوں کی نسبت اچھی صحت اور مضبوط جسم کرتا ان نومہ میں بہت صاف گفتگو کرنے لگا تھا جب دو سال مکمل ہوئے تو بچے کو وہاں کی قائدے کے مطابق اس کی والدہ کے پاس لے گئے خواہش ظاہر کی کہ یہ بچہ کچھ حرصہ اور ہمارے پاس رہے تاکہ شہر کی بیماریوں اور باباؤں سے ملافوظ رہے دراصل دونوں میاں بیوی بچے سے محبت کرتے ہی تھے ساتھ ہی اپنی ساری خوشحالی کا سبب اس بچے کو سمجھتے تھے بچے کی والدہ پہلے تو راضی نہیں ہوئی مگر برابر اسرار کرنے پر راضی ہو ہی گئی اور وہ دونوں بچوں کو واپس اپنے قبیل بنی ساتھ میں لے آئے مگر کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حریص اور حلیمہ ایک دم گبرا گئے اور فیصلہ کیا کہ بچے کو جتنی جلدی ممکن ہو اس کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے تو حلیمہ ربانہ کر کے بچے کو والدہ کو واپس کرنا چاہے لیکن انہیں اس بہانے سے تسلی نہ ہوئے اور دراصل وجہ حلیمہ کو بتانی ہی پڑی اب بچہ اپنی ماں کے پاس اور چچاؤں وہ پیوں کے درمیان رہ رہا تھا کہ چند سال بعد والدہ کا سایہ اٹھ گیا اب دادہ اس کا اور بھی زیادہ خیار رکھنے لگے اور ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی مگر دادہ دن بہت دن کمزور ہو رہے تھے ضعیفی بھی بڑھ گئی تھی یوں ایک دن دادہ بھی اپنے لادلے پوچے کو چھوڑ کر اپنے ایب کی طرف چلے گئے اب اس معصوم بچے کو اس کے چچا جان اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت سے پرورش کرنے لگے چچا جان کے عام نہیں بہت تھوڑی تھی وہ بکریوں پال کر گزر اوقات کرتے تھے ننے بچے بکریوں کی نگرانی کے لئے ساتھ لے جاتے اور یوں ننہ بچہ نو سال کا ہو گیا ایک دن سودہ گروں کا ایک کافلہ شام جا رہا تھا تو چچا اور ان کا معصوم بتیجہ بھی اس کافلے کے ساتھ چلے گئے راستے میں جہاں کافلے کے لوگ کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے ٹھیک اسی جگہ ایک عیسائی عبادتگاہ تھی جہاں ایک عیسائی عبادتگاہ کا نگران جسے راہب کہتے ہیں عبادت کر رہا تھا جو ان دستاویزات کا محافظ بھی ہوتا تھا جو نسل در نسل اس عبادتگاہ میں چلی آ رہی تھی یہ راہب بھی ان دستاویزات اور ان میں سے بیان کی گئی باتوں سے بخوبی واقع تھا اب جو یہ کافلہ جس میں یہ دونوں چچا بتی جاتے عبادتگاہ سے ذرا فاصلے پر آ کر ٹھہرا تو راہب نے کافلے پر ایک نظر ڈالی ایک دم ہی چونک پڑا کیونکہ جب وہ دور کافلے کو آتا دیکھ رہا تھا تو اسے بادل کا ایک چھوٹا سا اس کافلے کے اوپر سایا کیا ہوا نظر آ رہا تھا مگر اس نے ماز ایک اتفاق سمجھا مگر جب کہ کافلہ بل کو روک چکا تھا مختلف درختوں کے سایا میں اس کافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے تو ایسے ہی ایک درخت کے اوپر یہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر گیا تھا اور یہ دیکھ کر راہب جو پہلے بڑی جلچسپی کو کافلے سے آتا دیکھ رہا تھا اب ایک ہی دم چونک گیا اور پھر اس عسائی راہب کے تجسس نے مزید زور پکڑا کہ اس کے ذہن میں ایک تجویز بھی دے گیا راہب نے اس کافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی اور کہلوایا کہ میری خواہشہ کہ تم میں سے ہر ایک جوان بڑا غلام یہ آزاد میرے یہاں کھانے کے لیے آئے سب کافلے والے دعوت میں شرکت کے لیے عسائی راہب کے جہاں پہنچے جیسے جیسے لوگ عبادتگاہ کے اندر داخل ہو رہے تھے عسائی راہب ہر ایک کو بہر سے دیکھتا لیکن جو بات وہ ان لوگوں میں تلاش کر رہا تھا وہ اسے نہیں مل رہی تھی غالبا تمام لوگ نہیں آئے راہب کو خیال آیا کہ میں نے کہا تھا کسی کو چھوڑ کر مت آنا راہب نے کافلے والوں سے کہا کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جسے ہم نے پیچھے چھوڑا سوائے ایک لڑکے کے جو ہم سب میں چھوٹا ہے کافلے والوں نے جواب دیا اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو اسے بولاؤ اس کا یعنی ضروری ہے راہب نے قدر نرازگی سے کہا کہ اس پر کافلے والوں کا شرمندگی کا احساس ہوا اور وہ لڑکے کو دعوت پر بولا لائے لڑکے کے چیرے پر ایک نظر ڈال کر ہی راہب کو اپنی تلاش مل گئی کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا راہب لڑکے کے چیرے کا جائزہ لے ترا کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو راہب کم عمر مہمان کے پاس پلے گیا اور مختلف سوالات کرتا رہا نو عمر لڑکا بڑے مناسب اور صاف گوئی سے جوابات دیتا رہا کسی قسم کی ججک محسوس نہ کی اس نے اس کی عباہ کاندے سے اٹھا کر پیٹ لیکنے کی خواہش کی اسے بچے کی باتوں سے یقین آ گیا تھا مگر مطمئن ہونا چاہتا تھا بچے کی پیٹ پر نشان دیکھنے کے بعد راہب نے اس کے چچا سے سوال کیا بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے چچا نے جو کہ اپنے اولاد سے بڑھ کر اس کی پرورش کی تھی اس لئے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے راہب نے پورے یقین سکھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا باپ زندہ ہوئی یہ میرے بھائی کا بیٹا چچا نے جواب دیا پھر اس کا باپ کہاں گیا راہب نے ایک اور سوال چچا سے کیا وہ انتقال فرما گئے تھے جب اس کی پرداشت نہیں ہوئی تھی یہ بالکل سچ ہے راہب نے فورا تصدیق کی اپنے بھائی کے بیٹے کو فورا اپنے ملک لے جاؤ اور یہودیوں سے بچا کر رکھو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیں جو کچھ میرے علم میں ہے وہ بھی جان جائیں تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے تمہارے بھائی کے اس بیٹے کے لئے قدرت نے اپنے خزانے میں بڑی عظمتیں سنبھار کر رکھی ہوئے ہیں راہب نے اپنے تعلیمات کے مطابق صاف صاف چچا جان کو ہر بات بتائے اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس لڑکے کو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حصیت سے منتقب کیا جی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے تمام زندگی اس پرس کو انجام تینے میں لگا دی جس کے لئے اللہ نے انہیں بھیجا تھا ہماری دعا ہے اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے طرف سے لاکھوں کروڑوں درودہ سلام ناظر فرمار آمین